ہنجی تو یہ ایک ہم ایسی ٹیم کی بات کر رہے ہیں جو کہ الحمدللہ سے پانچ میں نمبر پر چلی گئی تھی اور الحمدللہ آج فینل پر پہنچ گئی ہے تو یہ سب نیزر لینڈ کا احسان ہے جنہوں نے سوت افریقہ سے مہت جیتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ سمی فینل ہم نیزر لینڈ کے ساتھ کھیلیں اور الحمدللہ جیسے کہ ہم بہترین کھیلے اور جیسے کہ ہمارے شاہین شاہ فریدی، ہارت روف، نواز، شاداب یہ سارے بہترین پلیئر تھے جنہوں نے بہترین کھیلائے اور بہترین بولنگ کیا اور شاہین نے بھی بہترین بولنگ کیا اور اب بیٹنگ کی بات کریں تو بیٹنگ کی ہمارا شہدادہ جو کہ بابور آدم ورڈ کا نمبر ون پلیئر ہوا کرتا تھا اور اب انشاءاللہ وہ دوبارہ ہوگا اپنی سپیل میں واپس آیا چکا ہے اور جس دن پریکٹس نہیں رکھا تھا پاکستان کے ٹیم نے اس دن بھی یہ اکیلہ جا کے گرانڈ میں پریکٹس کر رہا تھا اور اس کی محنت رنگ لائی اور اس کو بہت زیادہ فین نے ہارٹ بھی کیا تھا اور اپنے پرفومنس جواب دی کیلے کیسے کھیلائے اور رضوان اور بابور آدم بہترین کھیلے دونوں ہی اپنے سپیل میں واپس آ چکے ہیں جیسے کہ پہلے ہم میڈر آرڈر کی بات کرتے تھے اب تو ہمارے شروع کا جو آرڈر ہے نا اس میں سٹارٹ سٹارٹر آرڈر اپنر بھی صحیح کھیل رہے ہیں تو اللہ لائی ٹیم بہترین ہو چکا ہے تو انشاءاللہ فینل میں بہت سارے چانسز ہیں اور کیا کہتے ہیں ہارس نے آج کوشش تو بہت کی ہے مگر نہیں ہو سکا اور تو بہترین کے لئے ہیں ایک سو بان ٹی ٹو کا ٹارگیٹ تھا اور پاکستان نے نائنٹین پائنٹ وان انیس انیس کے انیس آور کے پہلے بیس ہوئے ہیں آور کے پہلے بال میں انہوں نے اس میچ کو فینش کر لیا پاکستان سات فکر سے جیت گیا اور پانچ بال لیفٹ سے اور محمد رضوان نے بنایا تھے بنایا تھے ٹھوڑ محمد حارس نے چھبیس بالوں پر تیس سکور بنائے یہ تھوڑہ تھوڑا ایستا ایستا یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے نہیں پھر بھی انشاءاللہ یہ واپس آئے گا افتغار اس بار رہ گیا اس کی باری نہیں ہے اور شان مقصود کی بات کریں تو اس نے چار بالوں میں کئی تین سکور بنائے ہیں یہاں پر میرے پاس تو ایسے ہاں چار ہوس نے تین سکور بنائے ہیں اور جہاں پر نیوز لینڈ کی بیٹنگ کی بات کریں تو مچل نے 35 بالوں پر 53 سکور بنائے ہیں کین ویلیم سن جو کہ کپتان ہے نیوز لینڈ کے بہترین کلا اور 42 بالوں پر اس نے 46 بنائے اس بیچارے کی یہی افسوس ہے کہ اس کے 50 نہیں ہوا 46 سکور ہوئے ہیں اور ڈیون کینوے جو کہ 20 بالوں پر اس نے 21 سکور بنائے شاہ فریدی نے مچل کو اٹھ کیا تھا محمد نواز نے کین ویلیم سن کو اٹھ کیا تھا اور محمد وسیم نے ڈیون کینوے کو اٹھ کیا تھا اور جہاں پر پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں تو پاکستان کی بیٹنگ میں بلٹ نے محمد رزوان کو اٹھ کیا مچل سنٹر سینٹنر نے بابر آدم کو اٹھ کیا اور ٹیم ساؤت نے محمد حریس کو اٹھ کیا تو اب اس ویلیو کو یہ انڈ کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ فینل بھی ہمارا ہے اور فینل کے ویڈیو فینل کے ویلیو کے ساتھ بھی آئیں گے تو اب اس ویلوگ کو یہ اینڈ کریں گے تو امید آپ یہ ویلوگ بیچھا لگا ہوگا تو تھانکس فور ووچھیں